بندیل کھنڈ میں جب جب بارس نہیں ہوتی ہے اور سوکھا کے آثار ہوتے ہیں تب بھی کسان ہی برواد ہوتا ہے اور جب جب بارس چھمتا سے زیادہ ہو جاتی ہے آفشکتا سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سمیں بھی کسان برواد ہو جاتا ہے نمشکار ساتھیوں میں منگل کسوہا اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل بے بڑ آج میں پھر آپ کے لئے بندیل کھنڈ کی دھرتی سے بندیل کھنڈ میں ہو رہی لگاتار بارس سے کسانوں کو ہوئے نقصان کو دکھانے کے ادیس سے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میرے آس پاس چاروں طرف آپ کو بارس ہی بارس کا جل آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت تیز یہاں پر لگاتار دو سے تین دن ہو گئے ہیں لگاتار یہاں پر بارس ہوتے ہوتے جس کے کاران لگ بھگ بار جیسے ہی حالات یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں بس بار اگر ایک دن اور بارس ہوتی تو یہاں پر بار آنا سوہبک تھا اور بار آ جاتی تو میں اس سمیں ہوں ایک کرسک کے کھیت پر اور کرسک نے اپنی کافی پھسل بویا تھا اور وہ اس سمیں پانی کے عدیتہ کے کاران نشت ہو چکی ہے تو میں ان سے آپ کو ملاؤں گا اور ان کا درد جانوں گا کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے اور اسی کے ساتھ میں کافی یہاں پر موجود ہیں کافی لوگ بھی جو کرسک ہیں اور کھیتی واری سے تعلق رکھتے ہیں کھیتی واری کرتے ہیں تو ان سے بھی میں آپ کو ابھی ویڈیو کے مادیم سے ملاؤں گا تو لگاتار ہماری چینل پر بنے رہے ہیں اور یادی آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو منگل بی بٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں گھنٹی والے بٹن کو پریس کر ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کافی لوگ موجود ہیں جو کی کرسک ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ کسی بھی بیکتی نے سمیں پیر میں کچھ پہن نہیں رکھا ہے کیونکہ یہاں پر ہم وہاں سے گاؤں سے جہاں آئے ہیں تو اس راستے میں پوری طریقے سے پانی بھرا ہوا تھا اس کے قرار یہاں سے چپل یا جوتے پہن کر کے کھیت تک آنا ناممکن تھا سمبھو تھا اس کے قرار یہاں پر سبھی لوگ اپنے اپنے جوتے چپل کو اتار کر کے پانی میں ملعب گستے ہوئے اور پانی کو پار کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پوری طریقے سے باڑ جیسا یہاں پر حالات ہے اور پوری طریقے سے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہے راستے پوری طریقے سے پانی سے جل مگن ہے اور چلیے تو میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں آپ کیا نام ہے دادا روی شنکر روی شنکر تو آپ نے اس میں کیا بھویا تھا مٹر کی فسل تو کتنی لاغت آئی تھی آپ کی سمسکر ہم اسی ہزار کی لاغت آگئی تھی تو اس میں اب آپ کو کچھ بچنے کا آثار ہے یا پوری طریقے سے برباد ہو گیا ہے پوری طریقے سے برباد ہو گئی تو اچھا یا آپ ویڈیو کے مادیم سے کچھ کہنا چاہیں گے سرکار سے کچھ گجاریس کرنا چاہیں گے سرکار سے کیا گجاریس ہے کچھ محبیاں مل جائے بڑی مہروانی ہوا سرکار اچھا اور ہمارے ساتھ میں اور ابھی ایک لوگ اور موجود ہیں اور ان سے بھی ہیں ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایک اے ہیں آپ کا کیا نام ہے ججا ملخان کسوہا آپ کا ملخان کسوہا جی تو آپ یہ بتائیے آپ نے کیا کیا بھویا تھا مٹر بھوے چنا بھی بھویا تھا اچھا تو ابھی وہ کچھ بچا ہے یا پوری طریقے سے برباد ہو گیا سب برباد ہو گیا ہے چلیے تو کتنا نقصان ہو گیا ہے آپ کا کبھی بیگا گیا اچھا اور بھی کافی لوگوں نے بویا ہوگا کافی لوگوں نے بویا ہے تو کافی سبھی لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور اب ببائی تو ابھی ہو نہیں پائی کتنا ٹائم آل لگے گا ابھی دیپا بلی کے بعد ہو پائی گی اچھا تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہاں کیا کہنا چاہیں گے آپ سرکار سے اگر جو چاہیں تو نقصان مل جائے اچھا اچھا چلیے ان کا کہنا ہے کہ یادی جو اوچت ویوستہ ہو یادی سرکار کرنا چاہے یا پرساسنے کا دکاری وغیرہ کرنا چاہے تو معاینہ کر کے جو بھی نقصان ہوا ہے تو میں سبھی سے نبیدن کروں گا ریکوشٹ کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یادی کسی بھی پرساسنے کا ادھکاری یا کسی بھی پرساسنے کا بیکتی کے پاس یہ ویڈیو کے مادھیم سے ان گریب کسانوں کی آباز پہنچتی ہے اور ان کو جو بھی اچھت موابجات سرکار کی طرف سویادی ان کو اپلپد ہو سکے تو بہت اچھا رہا ہوگا اور آپ کا کیا نام ہے میرا نام لوکندرسین اچھا آپ نے بھی کچھ بویا تھا یا نہیں بویا تھا بویا ہے نا مٹر بوئی تھی مٹر بوئی تھی کچھ بچا ہے یا برواد ہو برواد ہو چکی جب پورا پان بھر چکا اچھا اب تو کئی کچھ نہیں بچا چلیے آپ کا کیا نام ہے نتن کمار نتن کمار چلیے آپ کیسے آئے ہیں آپ نے بھی کچھ بویا ہے یا آپ ان کے سمتھر میں میں نے دنتے وڑا بویا تھا کچاس جار کے نقصان ہے میرا اچھا دنتے وڑا آپ نے بھی بویا تھا میری سرکار سے گجارس ہے کہ لوگوں کو بھلا کریں کچھ آرتک ساہتہ دیکھیں اچھا تو سرکار سے سبھی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی اچھت ویوستہ ہو پراتھنا ہے سرکار سے کوئی ادیب پرساسنگ اتکاری تاکہ ہماری بات پہنچتی ہے ویڈیو کے مادیم سے ان لوگوں کی تو گجارس ہے کہ جو بھی مدد ہو سکے کسانوں کی مدد کی جائے اسی کے ساتھ نمسکار ملے گے نئے کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک چینل پر بنے رہیں نمسکار